امار ریاض کے وکسن کی خبر پر آیا سیفالی بگا کا ایسا ریکسن بتایا ہے ڈیجر ونگ کنٹیشٹن بگ بوز پندہ کے گھر میں آج دکھائی دے گا کہ پرتیق سیجبال امار ریاض کے بیچ ٹاس کے دوران دڑائی ہو جاتی ہے جہاں ٹاس رسمی دیج سائی اور دیولینا بٹاچاریے کے بیچ میں ہے تو وہیں رسمی دیج سائی کو جہاں امار ریاض سپورٹ کرے وہیں دیولینا بٹاچاریے کو پرتیق سیجبال سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کرے دوران پرتیق سیجبال امار ریاض پر پانی پھینک دیتے ہیں اس کے بعد امار ریاض پرتیق سیجبال پر اس کے بعد دونوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے امار ریاض اور پرتیق سیجبال گر جاتے ہیں جہاں امار ریاض سے پرتیق سیجبال کو دھکھا لگ جاتا ہے اور نیچے گر جاتے ہیں اسی کو لے کر بگ بوس کافی ناراج ہو جاتے ہیں امار ریاض پر وہیں اب ایسی خبریں آ رہے ہیں کہ ویکنڈ کے بار پر سلمان خان پنیسمنٹ کے طور پر امار ریاض کو گھر سے بے گھر بھی کر سکتے ہیں اس بات سے جہاں فینس پڑھ کے ہوئے ہیں کہ اگر امار ریاض کو کچھ ایسی پنیسمنٹ بل دے تو یہ امار ریاض کے لئے ایک طرح سے انفیر ہوگا کیونکہ جب سمبان آقبال نے امار ریاض کو دھکھا لیا تھا تب بگ بوس اور سلمان خان نے کوئی ایکسن نہیں لیا تھا وہیں اب اس پر سیفالی بگگا کا بھی ایکسن آیا سیفالی بگگا نے ٹویٹ کرتے ہوئے امار ریاض کو پہلے تو اپی برڈے بولا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر امار ریاض کو ایوکٹ کیا جاتا ہے تو ان کے لئے انفیر ہوگا سیفالی بگگا نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا امار ریاض کو لیٹ سے برڈے کی بدا آئی اس امید سے کہ انہیں ایوکٹ نہیں کیا جائے گا وہ سو میں رہنے کے لئے ڈیجرف کرتے ہیں سیفالی بگگا نے جہاں امار ریاض کو برڈے بھیج کیا وہ انہوں نے امید جدائی کہ امار ریاض کو وکٹ نہیں کیا جائے گا جیسے خبریں چل رہی ہیں وہ انہوں نے کہا کہ وہ سو میں رہنا ڈیجرف کرتے ہیں خبر اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا ہے بولے تھینکیو